آپ لوگوں کو بھی میرے طرح کھانے میں مونگرے پسند ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اس کی ہیلدی آرگیننگ گروتھ کروانے ہیں وہ بھی پلاسٹک کے کنٹینرز کے اندر کب آپ نے اس کی بیج لگانے ہیں کس طرح لگانے ہیں بیج آپ کو کہاں سے ملیں گے کتنا وقفہ آپ نے رکھنا ہے ایک بیج سے لے کے دوسرے بیج کے درمیان اور آپ نے کون کون سے چیز اس کو ڈالنی ہے اس کی ہیلدی گروتھ کے لیے کنٹینر کی سائز کا استعمال کرنا ہے کیونکہ پودے بہت لمبے ہوتی ہیں کنٹینر کو کس جگہ پر رکھنا ہے کون سی مٹی آپ نے اس کو ڈالنی ہے اس کی ہیلدی گروتھ کے لیے کون سی کمپوسٹ آپ نے استعمال کرنی ہے اور آپ نے کتنے پرسن کمپوسٹ ڈالنی ہے کتنے پرسن مٹی ڈالنی ہے یہ سارا کو جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو لاس تک لازمی دیکھنی ہے اس ویڈیو میں کمپلیٹ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا چیلنج شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ہیلدی قسم کا کنٹینر کا انتخاب کرنا ہے جو کہ میرے پاس پلاسٹک کا طورہ ہے پلاسٹک بیگ ہے اس کے اندر آپ نے ڈینیج ہول بنا لینے ہیں لازمی طور پر کے بعد آپ نے 50% کمپوسٹ 50% عام مٹی ان دونوں کا اچھی طرح سے مکسر تیار کرنا ہے کمپوسٹ گوبر کی خواد ہوتی ہے اور ان دونوں کا اچھی طرح سے مکسر تیار کرنے کے بعد کنٹینرز کے اندر فل کر لینا ہے اور کنٹینرز کو آپ لوگوں نے ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں ساتھ سے آٹھ گھنٹے سورج کی روشنی لازمی ملے سورج کی روشنی بہت ضروری ہے ان کی ہیلدی گروتھ کے لیے اب کنٹینر کا جو سائز ہے یہ لازمی یاد رکھا کریں کنٹینر کا جو سائز میں استعمال کر رہا ہوں یہ تقریباً 12 بائی 12 سے لے کے 14 بائی 14 کا کنٹینر میں استعمال کرتا ہوں یہ بہترین سائز ہے کنٹینر کا ایک آئیڈیال سائز ہے اس کے اندر ہر طرح کی سبزی کو لگایا جا سکتا ہے اب سارے کے سارے کنٹینرز کے اندر مٹی فل کرنے کے بعد ان کو میں نے ایسی جگہ پر رکھ دیا جہاں ساتھ سے آٹھ گھنٹے سورج کی روشنی ملے جو ان کا بہترین وقت ہے وقت اوپر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آنور یہ دو سے تین مہینے تک لگاتار سبزی لگتی رہتی ہے لگانے آپ نے کیس طرح کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ایک بیج سے لے کے دوسرے بیج کے دریمے کم سے کم چار انچ کا فاصلہ ہے اس سے زیادہ ہو جائے تو اچھی بات ہے کم سے کم چار انچ کا فاصلہ رکھنا ہے میں نے تین سے چار پودے ایک کنٹینر کے اندر لگائے ہیں بیج میں ویسے زیادہ لگا رہا ہوں کچھ بیج گروہ نہیں کرتے ابھی لگانے کے بعد سارے کے سارے کنٹینر کے اندر بیج لگانے کے بعد اس کو ہم نے پانی دے دینا اور پانی کا خاص دہاں رکھنا ہے کہ ہر دن ڈیلی بیس پہ آپ نے صبح کے وقتی ہیں شام کے وقت اس کو پانی لازمی دینا کرنا ہے اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ بڑی جلدی بڑھتے ہیں بڑی جلدی اس کی گروہت ہوتی ہے بڑی بہترین اس کی گروہت ہو رہی ہے ہیلدی گروہت ہے کوئی کیمیکل کوئی سپریک کسی قسم کی آپ نے استعمال نہیں کرنی آرگین ہے کہ اس کی گروہت آپ نے ہونے دینی ہے ابھی دیکھئے گا کہ کیا خوبصور اس کی گروہت تھی گروہت کو مزید بہتر کرنے کے لیے مزید برہانے کے لیے اس کے نیوٹرنس چاہیے ہیں کہ نیوٹرنس ہم کس طرح پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ کوئی کمپوزٹ لے سکتے ہیں کوئی کمپوزٹی بنا سکتے ہیں اس کو آپ نے اپنے پودوں کو ڈالتے رہنے اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنے پودوں کو ہلکی ہلکی سے گوڑی ڈالیں اور گوڑی ڈالنے کے بعد اپنے پودوں کو یہ کمپوزٹی یہ کمپوزٹ آپ ہر دس سے پندرہ دن کے وقفے کے بعد لازمی ہلکی ہلکی ایک تیب بچھا دیا کریں گوڑی ڈال دیا کریں اور پانی ڈال دیا کریں اس کو تاکہ پودے کی گروہت اچھی ہو پودہ ہیلتھی ہو پودے کو نیوٹرنس ملے اور جتنے نیوٹرنس پودے کو زیادہ ملیں گے اتنا ہارویسٹنگ آپ کو زیادہ ملے گی موسیقی 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 جو دیکھ سکتے ہیں کہ منگرے ہیں بہت ہی بہترین اس کی گروہت ہے یعنی مجھ سے بھی لمبے ہوگئے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں یہ میں نے ایک پلاسٹک کے تورے کے اندر تقریبا میں نے آٹھ پلاسٹک کے تورے استعمال کی ہیں ان کے در چار جو اینے میں رکھے ہوئے تھے پودے اس کے اور یہاں تک ان کا سائز پہنچ گیا ہے اور انلیمٹیڈ ہیں بہتر ٹائم لگتا ہے ان کو ہارویسٹ کرتے ہوئے یعنی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے بارے میں اور ساگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلے توڑنے والا جو ہے نا وہ تھک جاتا ہے پھر بنابنا کے تھک جاتے ہیں اور پھر کھا کھا کے بندے تھک جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ سین آتا ہے ساگ اور مونگروں کے بارے میں کافی ٹائم لگتا ہے ان کو توڑتے ہوئے لیکن ان کی بڑی بہترین کروہت ہوئی ہے کسی کسی ان کے کیمیکل اور سپریے کے بغیر اور ابھی ہم اس کو ہارویسٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ساری کے ساری ویڈیو آپ نے دیکھی ہے یقیناً آپ کو مزا آیا ہوگا تو میں ہارویسٹ کرتا ہوں اس کو یہ نا تقریباً ایک شاہ کے اوپر سینکروں کے حساب سے منگرے لگے ہوئے ہیں تو یہ جو سائز ہوتا ہے ان کا یہ والا یہ سائز یہ بہترین سائز ہوتا ہے ہوتے یہ بیسیکل کے لئے کہ کچھے کھائیں تو تھوڑے کروے کروے فیل ہوتے ہیں لیکن جب ان کے اندر علو ڈالے جاتے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ مزا آ جاتا ہے تو مجھے تو بہت پسند ہے تو ہے یہ کہ آپ اس کو بار 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 ہارویسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بار بار پکا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں لطف اندوز ہو سکتے ہیں مجھے لگ نہیں ہے اس کو ہارویسٹ کرتے ہوئے میرے ساتھ دو دوست ہیں ان کا ترلہ ڈالتے ہیں کہ وہاں کے میرے ساتھ ان کو ہارویسٹ کروائیں تو اچھا یہ یہ والا سائز جو ہے نا یہ بہترین سائز ہے یعنی لمبے جتنے مرضی ہیں لیکن موٹے اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ پاک گیا ہے یہ زیادہ موٹا ہو گیا اب اس کے اندر بیج بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہ اس ہی طرح پکے گا نہیں تو یہ والے سائز کی جو مونگری ہوتے ہیں یہ بڑے زبردست پکتے ہیں اس سائز کی مونگروں کو ہارویسٹ کر لینا چاہیے آپ کو تو وہ کچھ بڑے ہو گئے ہیں کچھ اس طرح کے رہ گئے ہیں موسیقی 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 اچھا یہ جو ہے اتنے کہ میں نے ہارویسٹ کی ہیں تو کافی ٹائم لگتا ہے ان کو ہارویسٹ کرتے ہوئے کافی ٹائم لگانے کے بعد اتنے ہارویسٹ میں نے کی ہیں ابھی ویڈیو ختم کر دیتا ہوں میں باقی جو ہے میں ہارویسٹ کر لیتا ہوں تو ان کو جا کے گھر جا کے ہم پکائیں گے تو ناظرین آپ لوگوں کو لگا سکتے ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں اپنے گھر کے اندر اور دیکھیں کسی قسم کا سپیشل کنٹینڈر میں نے استعمال نہیں کیا ہوا نہ ان کوئی سپیشل قسم کی کمٹی کوئی سپیشل قسم کی کمپوزٹ کچھ استعمال نہیں کیا تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھ کے بھی دلخوش ہوتا ہے لگیوں بھی اچھی لگتی ہیں تو ویسے بھی آرگینک جو ہیں یہ ویڈیٹیبلز ہیں کھاتے ہوئی مزا آتا ہے پکاتے ہوئی مزا آتا ہے تو آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں اگائیے گا اور کوئی مسئلہ مسائل ہے تو آپ کمٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کلک کر لینا ہے تاکہ ہر طرح کی لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے دیں اپنا اور اپنے چینل کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ